موسیقی اتوار سپہر تین بجے ایک بڑا جلسہ لاہور میں کرنے چاہ رہے ہیں اور گریٹر اقبال پارک میں یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے اور کال جو ہے وہ ون ملین کی کال ہے یعنی دس لاکھ لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلسوں کا سیزن تو شروع ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ یہ الیکشن سر پہ ہیں اور جب جلسے ہوتے ہیں تو پھر وعدے ہوتے ہیں خواب دکھائے جاتے ہیں نعرے بازی ہوتی ہے بیانییں دیے جاتے ہیں تو آج کا جو سوال ہے بنیادی جس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جلسوں میں کیا ہمارا فوکس صرف ذاتیات رہ گیا ہے یا اب جلسوں میں ہمیں جو سیاسی جلسے ہوں گے اس میں منشور سننے کو ملے گا اس میں حکمت عملی سننے کو ملے گی کہ اچھلی سیاسی پارٹس کیا عوام کو یعنی آپ کو دینے جا رہی ہیں کیا خواب بانٹنے جا رہی ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر ممکن کیسے ہوگی کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ سیاسی جلسہ ہوگا سو دن کا کہا جائے گا کہ سو دن میں ہم آوے کا آوہ ٹھیک کر دیں گے کیا ایسا خواب دکھایا جائے گا جو لگے گا کہ خواب سیل پہ تو لگا دیا ہے لیکن یہ برائے فروخت نہیں ہے سو پہلا سوال کیا سیاسی جلسوں میں ذاتیات سے بڑھ کے اس بار ہمیں باتیں سننے کو ملے گی اور دوسرا یہ کہ سیاسی جلسے جو ہیں ان میں افراد کی موجودگی بڑی تعداد ہونا کیا وہ گائرنٹی کرے گا الیکشن میں ووٹس حاصل کرنے کو یعنی جتنا بڑا جلسہ اتنے بڑے جیت کے امکانات کیا یہ پوسیبل ہے کیا ہم یہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ جس کا جلسہ بڑا ہوگا جیتے گی وہی پارٹی اسی کے اوپر مختلف حوالوں سے بات ہوگی اور شریک گفتگو ہیں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں عزمہ کاردار صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جعوید اختر صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی عزمہ کاردار صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں نیا نارا جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور خصوصاً یہ لاہور کے جلسے میں وہ نارا سامنے آئے گا وہ ہے دو نہیں ایک پاکستان ہم سب کا نیا پاکستان سو بہت سے آپ کے جو کہتے ہیں نا جو کرٹیکس ہیں جو ناکدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خود دو ہے وہ ایک نہیں ایک ہے الیکٹبلز اور ایک ہے نظریے والے سو ایک تحریک انصاف بھی سامنے آئے گی جی ڈاکستان بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا میرے حال میں آپ کا جو دوسرا حصہ ہے میں اس سے نہ سٹارٹ کر لوں آپ نے الیکٹبلز کی اور نظریاتی لوگوں کی بات کی دیکھیں ہر پولٹیکل پارٹی کے ڈائنیمکس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انویسٹرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو نظریاتی لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں بیلنس رکھیں اور عمران خان صاحب آئیتن کے بخوبی یہ کام انجام دے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بہت الیکٹبلز بھی ہیں منیڈ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی ہیں اور وہ بڑی خوشی سے اپنے دل سے پارٹی کے اوپر وہ سپینڈ بھی کرتے ہیں پھر ہمارے نظریاتی لوگ ہیں ہمارے ورکرز ہیں وہ پرانے ورکرز بھی خان صاحب کے ساتھ اب یعنی نئی ملحق کا میں نام لیتی ہوں بائیس سال سے وہ اور ابھی ہمارا لیٹسٹ آپ دیکھیں یہ ناکدین جوازی بناتے ہیں ایک ہی باکستان دنیل کے انصاف ہے فیصل جعوید خان وہ بچے تھے جب پی ٹی آئی میں آئے تھے اور آج سینیٹر بنے ہوئے اور یہی جو آپ دو نہیں ایک پاکستان کا نا رہا ہے وہ یہ ہے جس میں تفریق نہیں ہوگی سب کا ایک پاکستان کا میں عثمہ کاردہ صاحب آپ کے طرف آتا ہوں ہمیں شاید ہمارے رپورٹر تھوڑی دیر تک جوائن کریں گے گریٹر اقبال پاک سے منارے پاکستان سے لیکن جی عثمہ صاحب آپ کچھ فرما دیں جی دو نہیں ایک ڈاکس صاحب یہ ملک کا علمیہ رہا ہے کہ جو قانون ہے وہ صرف غریب کے لیے ہے اور طاقتور جو ہیں ان کو آج تک کسی نے ان کا اعتصاب نہیں کیا وہ انہوں نے باتچاہت کی ہے اور کیڑے مکوروں کی طرح جو ہمارے پاکستانی عوام ہیں ان کو ٹریٹ کیا ہے اگر آپ آرٹیکل پچیس پہلے آرٹیکل پڑھیں آئین کے تو اس میں یہ ہے کہ ایک ریاست کا فرض ہے کہ وہ ہر بنیادی ضروریات سیٹیزن کو بنیادی ضروریات اس میں ایڈوکیشن ہیلتھ اس میں سیکیورٹی اس میں فود اس میں ہر چیز جو آ جاتی ہے ہم نے کیا دیا یہ ہمارے ہمارا دو نہیں ایک امران خان کا نیا ان کا جو یہ سلوگن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو آئین جو آئین حقوق جو آئین نے مقرر کیے وہ سارے دلوانے ہیں ہر ایک کو اتنی آپ پچیلٹی ہونی چاہیے یہ آپ کی بات ہے یہ بکنے والی بات ہے بکنے والی سے مراد ہے کہ بھٹو صاحب نے جب کہا روڈی کپڑا مکام تو واقعی بنیادی ضروریات کی انہوں نے طرف نشان دہی کی لیکن جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کو انویسٹرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے الیکٹرپلز تو وہ تو پھر آپ کو مولڈ کرتے ہیں وہ کچھ اپنی منمانیاں منواتے ہیں مرضیاں کرواتے ہیں اور پھر تفریق آپ غادیون امران خان صاحب کو یہ آئیڈیالوجی ہے جو اس پہ نہیں چلے گا اور جو چاہے گا کہ وہی پرانا طریقہ کار جو لوٹ مار کا ہے اور سٹیٹس کو کا رہا ہے وہ نہیں رہے گا وہ تو ہرگز نہیں چل سکتا بکوز ان کی زیرو ٹالرنس ہے اس فار اس کرپشن اس کنسرن کی نہ وہ خود کرپشن ایک پیسے کی آپ کو پتا ہے سرٹیفائیڈ ہیں سادق نمین سپریم کورٹ کی طرف سے نہ وہ ایک پیسہ خود کے روادار ہیں نہ وہ کسی اور کو اجازت دیں گے اس فقط ان کا تمام فوکس جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر ہے آپ نے کے پی میں بھی دیکھ لیا پاکستان تیری کے انصاف کی طرف سے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اگر وہ پرانی ریت اپنائیں گے تو وہ ساتھ نہیں رہیں گے پھر فارغ ہیں وہ وہ فارغ ہیں ان کا کوئی جگہ نہیں ہے ان کا اگر مستق بلد پاکستان تیری کے انصاف میں نہیں ہے جو بڑی جماعت ہے اب بھی گیالپ کی ریپورٹ کہتی ہے کہ تیسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے پرسپشن ہے لوگوں کی کہ یہ ایک بڑی جماعت ہے آپ سے سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ کراچی ریجسٹری میں سپریم کورٹ کی کراچی ریجسٹری میں جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ سندھ والوں نے حکومت نے کیا کیا ہے باقی سوہوں میں تو پچاس فیصد لگا بھی دیا ادھر تو وہ بھی نہیں لگا آپ کے بلاب البھٹو صاحب بھی کل جلسہ کرنے جا رہے ہیں پہلے بھی جلسے کیے ذاتیات کے اوپر باتیں ہوں گی یا آپ کو ایسی بات کریں گے جس جو آپ کا ماضی جس کو سپورٹ کرے کہ واقعی ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے ماضی اس کو سپورٹ کرے گا کیونکہ آپ دس سال سے سندھ کے اندر ہیں اور اس کے علاوہ وفاق میں بھی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ جلسوں کی بات ہو رہی ہے میں آج آپ کو خبر ابھی دے رہا ہوں کہ آج زرداری صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی پانچ جلسے لہور میں کرنے جا رہے ہیں باقی آپ نے بات کی کہ کراچی کی دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کے اور دوسرے شہروں کے حالات بڑے مختلف تھے یہ پورے سندھ کی بات بھی کراچی ریجسٹری میں پورے سندھ کی تھر کی بات بھی کراچی جی تھر میں میرے حالے کوئی جسٹس صاحب گوگل فہمی ہوئی ہے اتھار میں بڑے اچھے پروڈجیکٹ لگے ہیں وارٹر ٹریمنٹ پرانڈ لگے ہیں وہاں وہ کیا کہتے ہیں پانی کے ساف پانی کے بڑے اچھے وہاں پروڈجیکٹ لگے ہیں اور لوگوں کو بڑی اچھتی اور چودہ سوہ بچوں کی جو امبات ہوئی یہ ایک مجھے میری بات پورے کرنے تھے میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا بات یہ ہے کہ وہاں پر جو موسم ہے وہاں کا جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں یہ پوائنٹ سکورنگ کر دیا ہے سب دس سال سے آپ سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں آپ آج اگر اپنے جلسے میں ذاتیات پر بات کریں گے تو پھر تو سوچنے والی بات بات یہ ہے کہ وہاں بہت اچھے بہترین انٹرنیشنل لیول کے مطابق وہاں ہسپٹل بنے آئے سکھر میں وہ ہمیں ٹی وی پہ نظر تو کہی نہیں آتے ہیں آپ کیمیرے کی آنگ سے چھکے ہیں انہوں نے کوئی چادر کی نہیں ہوئی ہے سلمانی کو میں نہیں ہوئی ہے میں آپ کو ابھی کئی بچے جو ہیں ابھی میں فوٹیج آپ کو دکھا دیتا ہوں کامران ہاں نے اس کو اوپر چھو کی ہے انہوں نے کہا جی اتنا بڑا ہسپٹل اتنا اچھا ہسپٹل میں نے ایک ہسپٹل آپ کا اور گھمٹسپونگ نہیں کرے گا ایک نہیں وہ گمبٹ میں بھی لگا ہے سکھر پہ بھی لگا ہے اور کراچی میں بھی پانچ سو بیٹس کا ٹرومہ سینٹر بہت بڑا بڑا ہے اور جس کا افتتاح چیرمن بلاول بٹو نے کیا تھا دوسری بات رہے گی نئے پاکستان کی نیا پاکستان پاکستان کی ہسٹری میں صرف صرف کاری بٹو نے بنایا ہے جس نے آکھر برباد کرنے والے زرداری صاحب ہیں بات یہ ہے کہ برباد کرنے والے برباد کرنے والے کیپی کے میں کرپسن ہو رہی ہے سب سے بڑا لٹیرا سب سے بڑا ڈاکو وہ وہ ہے اپنا کیپی میں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیپی میں تو کیپی میں تو ہاری ایڈکیشن اور ہیلپی میں آپ کو بتاتی ہوں وہاں بڑا کرپسن کے لیے بڑا کرپسن ادھر ہوئی ہے یہ پتا چلے گا انشاءاللہ ایڈکشن کے بعد جی بڑی کرپسن جو ہے وہ آپ لوگو آپ لوگ کروا رہے ہیں وہ جو بیس بیس ایسیز خاصاتے پاچی سے نکالے ہیں وہ آپ لوگوں کی کرپسن کی وجہ سے نکالے گئے ہیں جو آپ نے دیکھ ہمارا بیس کرو روڑ گیا لے کے جو رہا ساہب ایک سے گئیں جو رہا ساہب ایک سے گئیں آپ لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے ذاتی حملے شروع کر دی ہیں تو جلسوں میں بھی آپ لوگوں نے ذاتی حملے کرنے ہیں عوام کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس کوئی حکمت کی حملی نہیں ہوگی آپ وہ خواب بیچیں گے جو آپ پچھلے پچیس تیسا ساتھ سے بیچ لے آ رہے ہیں لوگوں کو پاغل بناتے رہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں ابھی آپ ذاتیات پہ اتر آئے ہیں آپ ڈاکو کہنے لگے بھی ثابت کر رہے ہیں آپ کو جو افتا ہے دوسرے کو میں ہم کی بات کا جو آپ دے رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں زداری صاحب نے لٹا ہے سیفور رحمان صاحب نے ہمیں جوائیں کیا ہے ناظرین میاں سیفور رحمان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں سیفور رحمان صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں شریف ہوئے میں نے جو بنیادی سوال جس سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا وہ یہ ہے کہ جلسے شروع ہو گئے ہیں تو جلسوں میں کیا ذاتیات کے اوپر ہی باتیں ہوتی رہیں گی یا کوئی حکمت عملی کوئی منشور کوئی عوام کی بہتری کا ایسا خواب جو تعبیر جس کی ممکن ہو وہ دکھایا جائے گا یہ دور صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی بڑی حقیقت پسند دانا بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ جذباتیت کا تھوڑا سا بہت زیادہ ہم نے دیکھ لی ہے ہر وقت ایک ہائپ کریئٹ کیا جاتا ہے وہ کرشما سازی وہ ایک دور تھا ٹھیک ہے ہم ہجان انگیزی کے ذریعے لوگوں کو موڈیویٹ کرتے تھے یہ کوئی موبلائز کرنے کا میں نہیں سمجھتا آپ یہ ایک بڑا گسہ پٹا ایک طریقہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اب اس سے اکتا چکی ہے میرا خیال ہے کہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی سمجھتی ہے کہ جب ہمارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے اور کس طرح ہے آپ دیکھیں نا لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ یہ نہیں کہ آپ آکے کھڑے ہوگے کسی پلیٹ فارم پر کہہ دیں کہ جہاں میں آپ کو نجات دلا دوں گا don't worry اس حکومت کو گرا دیں مجھے بنا دیں میں اچھا ہوں یہ برے ہیں یہ مرحل میں اچھا اور دوسرے برے کی جو منطق ہے اس سے ہم بہت زیادہ اکتا آگئے ہیں میرا خیال ہے اب ہم we are all okay ہم سمجھیں کہ سب لوگ اچھے ہیں unless proved otherwise ہم کام کریں میرا ہم کام ہی ہے سیفر امان صاحب ایک کیچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اس میں کمزوری ہے کہ وہ کیونکہ دس سال سے پنس سال سے حکومت میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہم نے تو حکومت صرف KPK میں کی جس میں ہمیں بہت لیمٹیشنز تھی بجٹ نہیں تھا so PTI still has a space to play پی ٹی آئی کے پاس سپیس ہے آپ اور میں کل ایک جگہ بیٹھے بھی تھے بڑے سینئر لوگ بھی تھے وہاں لیڈرز بھی تھے اور یہاں وہاں آپ نے بڑے اچھی بات کی اور میں اس کو ریپیٹ کروں گا یہاں پہ اس فورم پہ آپ نے کہا تھا کہ شیڈو بجٹ آپ دیکھیں نا دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی پلٹیکل ڈیبیٹس ہوتی ہیں hopefuls candidates آمنے سامنے آتے ہیں تو آپ نے plans بھی وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ plan ہے آپ کے plan میں یہ کمی ہے practically یہ چیز possible ہے ہماری یہ constraints ہیں یہاں پہ مجبوریاں ہیں policy با مقابلہ policy policy با مقابلہ policy اگر ملک کو پیسہ نہیں آرہا تو پیسہ کہاں سے generate ہوگا مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکسا ابھی چند دن قبل مجھے یہاں پہ UK کے ایک permanent secretary آئی مسٹر میتھیو رائی کروفٹ بی ایف آئی ڈی کے وہ permanent secretary ہے میرا exclusive interview تھا اپنے اخبار کے لئے تو انہوں نے کہا میں نے کہا ہمارے کوئی weaknesses آپ نے دیکھی یا کوئی اور چیز ہے کوئی آپ کو مشورہ دیں میں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ ٹیکس evasion بہت ہے ہمارے ہاں اس کا culture نہیں ہے انہوں نے کہا حکومت اگر صحیح ہے یا بری ہے شفافیت ہے غلط issue ہے honest ہے یا dishonest ہے اگر وہ empowered ہی نہیں ہوگی اس کے پاس finances دن ہوں گے تو وہ کس طرح کام کرے گی ٹیکس evasion کا کلچر ہے کون سی پارٹی نے کس طرح کام کیا اور آپ کے علم ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب نے کہا جی اب ہم یہ اسطلاحات لے کے آرہے ہیں ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی لیکن پچھلے دس سال میں ایسا کیوں نہیں ہو سکا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس مکاردار صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی طرح جس طرح سیفر ریمان صاحب نے کہا ایک سٹنگ میں چودی سربر صاحب نے یہ کہا کہ کل عمران خان صاحب یعنی انتیس اپریل کو سو دن کا پلان دیں گے کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو سو دن میں کیا کرے گی اور ساتھ انہوں نے جملہ بولا سو دن میں ہم وہ کر دیں گے جو پچھلے ستر سالوں میں پاکستان میں نہیں ہوا سو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو کلیم کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ وہ کلیم ہو جو پریکٹیکل ہوں جی راک صاحب جو خان صاحب یہ سو دن کا پلان دیں گے اس میں سر فریس جو ہے سب سے پہلے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اگر آپ دو سو امان دار بندے اتنے اداروں کی جو آپ کے مین فنکشنل ادارے ہیں ریاست کے ان پر لگا دیں تو خود بخود جو خود بخود اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا اور آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہمارا سب سے بڑا علمیہ پاکستان میں کرپشن تھا کرپشن جو ہے وہ ناسور ہے فسیح کہہ کے گئے تھے کہ 12 عرب کی ڈیلی کرپشن ہے پاکستان میں آپ کا کچھ بھی نہیں بن سکتا اگر آپ کا اتنا پیسہ منی لانڈر ہو کے باہر جا رہا ہے ٹیکس بیس کون بڑھائے گا ایف کہتے ہیں کہ پیٹی کرپشن کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جب اسے اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کا مگنی ٹیوڈ اس کی مدار گرانڈ کرپشن سے بھی زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی ملک کو بہتر کرنی پیٹی کرپشن کو کنرول کرنا بھی بہت ضروری ہے پیٹی نمائند حسن رزا جو اس وقت موجود ہیں منارہ پاکستان گریٹر اقبال پاک میں حسن کیسے جو حال والے اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے کیا تیاریاں ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اصل جشن تو آج رات یعنی اپریل کی رات ہی ہونا ہے جی حسن آپ ہمیں وہ تقنیقی وجوہات سے نہیں پہنچ پا رہی ہم جاننا چاہیں کہ اس وقت وہاں صورتحال کیا ہے جاوید صاحب جس طرح بات ہو رہی ہے کہ کرپشن کو روکنا ہے یقیناً آپ بھی یہ کہیں کہ کرپشن کو روکنا چاہیے لیکن میرا اگلا جو سوال ہے جلسوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جلسہ بڑا الیکشن جیت کی نشانی ہے دیکھیں جی پہلے ہی بات یہ ہے کہ میں بات اور کرنا چاہتا تھا محترمہ غیر دنشتہ طور پر نواز شیف کو بچا گئی ہیں مجھ سے بات یہ ہے کیسے بچا گئی ایک سر 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 موضوع اور تھا انہوں جلسہ آپ کے لیڈر ہیں آپ بھی عام کے لیڈر ہیں آپ کے لیڈر ہو گئے ہسٹری اب ہو گئے فارغ چار دفعہ ہو گئے ڈس کو ایسا نہ کہیں نہ وہ امین پہلے تو مجھے 311 مجھوضہ جاثلی ہے جلسیوں کی بنائی پارٹی کبھی نہیں چلی پچھلے جلسے کیوں کر رہے ہیں مجھوضہ کام مجھوضہ کام مجھوضہ جلسی 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 بات یہ ہے جی کہ ایک تو میں بجٹ سے مطلق بات کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑا آج ظالمانہ قسم کا انہوں نے ایک ٹیکس لگایا ہے وہ ہے یہ لپی جی جو ہے یہ بیسکلی غریبوں کی پروڈکٹ ہے یہ چائے سموسے بیچنے والے دکشا چلانے والے یہ ان لوگوں کی پروڈکٹ ہے انہوں نے آج اس کے اوپر اتنا بڑا ظلم کی ہے اس کے اوپر انہوں نے بیس ہزار پر میٹر ٹن انہوں نے آج اس پہ ٹیکس تجلیس وہ نئی حکومت جو آئے کی اس کو ریوائیز کر سکتی ہے انہوں نے غریبوں پہ لگا دیا سوال کا جواب میں چاہ رہا یہ پرائیم مینیسٹر ناظرین ناظرین وقفے جائیں گے وقفے سے واپسی پہ میا صرف رحمان صرف سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کیا بڑا جلسہ الیکشن جیت کا زامن ہے یا نہیں ایک چھوڑے سے وقفے کے بات وقفے سے واپسی پہ خوش آمدید ناظرین نمائندہ کوہ نور نیوز حسن رضا اس وقت منارہ پاکستان گریٹر اقبال پاک میں موجود ہیں حسن کیا حال احوال ہے کیا جوش و جذبہ ہے اور وہاں پہ جو آلہ لیڈران پی ٹی آئی کے وہ موجود ہیں اور کیا جذبہ ہے ماحول کے اندر یہاں پر ایک جشن کا سما ہے کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں اور لاہور کے جو قائدین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ڈی جے کا انتظام کیا گیا ہے یہاں پر اور جس کنٹینر پر میں کھڑا ہوں کل اسی کنٹینر پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیر میں عمران خان جو ہے اگر وہاں قائدین موجود ہیں تو ان سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں بات ہو سکتی ہے کہ کل کیا ہونے جا رہے خاص جی بلکل میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ میرے بلکل ہی لیفٹ سائیڈ پر کچھ ہمارے میڈیا پرسن بیٹے ہوئے ہیں اور صوفر بھی لگے ہوئے ہیں میں وہاں تک جانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کی قائدین سے بات کروانے کی بھی کوشش کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مجھے جانے کیلئے تو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی تو میں ایسے کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی بلکل سے آپ اپنا بار دھیان سے آپ دیکھیں کہ اچھے سنیں وہاں پہ میڈیا کے لیے الگ پوڈیم بنایا گیا ہے انکر پرسن کے لیے بھی سٹنگ کا انتظام ہے تین منزلہ کوئی سٹیج بنایا گیا ہے جی بلکل جس کنٹینر پر میں ابھی موجود ہوں جس کنٹینر پر میں ابھی کھڑا ہوں وہ تین منزلہ کنٹینر ہے اور میں ابھی جو لاہور کی جو خواتین قائدین ہیں وہ میرے ساتھ ابھی من کے پاس پہنچ چکا ہوں میں ان کی جو ہے ان سے کچھ پاتے شیئر کرتے ہیں میڈم یہ ہمارے ساتھ ابھی لاہور کی قائدین وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھئے گا کہ یہ جگہ بھی کم پڑ جائے گی انشاءاللہ جی جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں جگہ کم پڑ جائے گی جی بلکل قائدین کا یہی کہنا ہے کہ لیکن آپ تو حضرت گریٹر اقبال پارک جو ہے وہ تو بہت بڑا ہو چکا ہے دو پارکس کو ملا دیا گیا ہے سو آپ یہاں پوچھ کے بتائیے گا کہ کیا دوہزار گیارہ سے گریٹر ہوگا جلسہ اتنی تیر ہم تین گناہ زیادہ بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تین گناہ زیادہ جلسہ بڑا ہوگا میہ سیفریمان سب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا we'll get back to حسن حسن ہم آپ سے بھی بات کریں گے میہ سیفریمان سب جلسے جو ہیں ہر پارٹی ایک بڑا جلسہ کرتی ہے کیا بڑے جلسہ کو ہم مشروط کر سکتے ہیں election کو forecast کرنے میں پیش گوئی کرنے میں کافی حد تک دیکھیں جی vote bank جو ہے impact تو آتا ہے اس پہ کیونکہ ایک ایسا wavering vote بھی ہوتا ہے یہ تو dedicated voters ہوتے ہیں آپ کے ان میں بھی plus minus 1-2% variation یا تبدیلی آ جاتی ہے لیکن ایک wavering voter ہوتا ہے جو بلکل خاموش ہوتا ہے جو این موقع پہ آگے election کے قریب جا کے ایک اپنی opinion بناتا ہے جو مطلب جلسے جلوس میں نہیں سامنے آتا نہیں نہیں آتے سامنے اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ پرانے وقتوں کے جو لوگ ہماری اپنی ایک teams تھی ہم نے سوچا ہوا تھا جی فلان leader بہت پڑھا ہے اور اسی کو vote دینا ہے اس کے آنے والی نسل کو دینا ہے لیکن اب لوگوں میں ایک تھوڑا سا logical ایک bend بھی آگیا لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی ہر وقت تو کم تر برائی کو vote دینا یا پرانے صرف vote جو پرانا آپ لوگ سوچ نہیں کہ جی تھوڑا بہت اب exercise کرنا چاہیے vote کا حق آپ سمجھنے ہیں کہ پچھلے جو 2013 کے election تھی اس میں جو sensitization خاص طور پر یہ سہرہ پی ٹی آئی کو کسی حوالے سے جاتا ہے جو sensitize کیا انہوں نے تو vote turn out جلتے ہیں مجھے لگ رہا کہ کل کا بڑا جلسہ ہوگا اور کل کا بڑا جلسہ ایک اچھا impact کرے گا پی ٹی آئی کی فیور میں بلکہ میں اس کو سوچتا مردگی سے باہر نکالا جا سکتا ہم بالکل ہمیں لوگ آگ آج لاہور ریجسٹری میں چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں جو نیب ہیں وہ ہمارے افسران سلوک بڑا بڑا کرتی ہے بڑا آپ کے علم ہے لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سڑک پہ جب یہی حکومتی لوگ جو ہیں چاہے وہ سرکار کے ہو یا سیاست دان ہو جب گزرتے ہیں تو عوام کے ساتھ پیش کس طرح آتے ہیں سیڈتے ہو پیچھے ہو نظر نہیں آرہی گڑی ہم سب یہاں رہتے ہیں اور یہ فیس کرتے ہیں وہ تو ختم ہے افسران کو عزت دینے کا رونا سب میں ایک سر ٹریول کرتا رہتا ہوں بھار کے ملک بھی اور اپنے ملک بھی پرائن میسٹر چیف میسٹر کے ساتھ ہیلی کوپٹر سپیشل پلین اور جس طرح لوگوں کو پابند کیا جاتا سڑک بلوک کی جاتی ہیں آپ کی کوئی کلیرنس نہیں دیئے ایرپورٹس پہ وی ای پی وہ عجیب قسم کرنے شاہ یعنی اس کا مطلب ہے جس چیف سیکرٹری صاحب اپنے افسران کے لئے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ نیاب سلوک اچھا نہیں کر رہی تو پھر عوام کے لئے کون بولے گا جو سیاسی اور سرکاری لوگ ہیں ان کا رویہ بڑا ہی غیر اخت آپ کے علم ہے کہ پنجاب سیکریٹری میں عوام کی بات کر رہا ہوں میں وہ چلی جائیں تو دروازہ ٹاپنا ان کے لئے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں دیتے عجیب قسم کا کلچر ہے یہ کلچر آپ کیسے بدلیں گے جی دیکھیں قائد عظم نے جتنے ہمارے بیوروکریٹس کو کہا تھا کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں آپ کسی فرد کے ملازم نہیں بات سر یہ جو دو سٹیٹس کو پارٹیز پچھلے چالیس سال سے حکومت کر رہی ہیں انہوں نے پورے ادارے اور بیوروکریسی تباہ کر رہ دی ہیں انہوں نے من پسند جو لوگ لگائے ہیں جو کہ ان کی حلامی کر رہے ہیں انہوں نے اپنی جیب میں ڈالے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے جساں کمر زمان صاحب نے نیب کے ساتھ حشر کیا حجازی صاحب نے ایسی سی پی میں فورج کیا میں کس کس کا نام ہوں جلسوں پر مجھے آپ نے موقع جلسے جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں جلسے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک وہ جلسہ ہوتا ہے جس میں لوگ خود چل کے آتے ہیں ایک وہ جلسہ ہوتا ہے جس میں ساری حکومتی مشینری آپ لگا کے پولیس پٹوار لگا کے تو اپنا جلسہ کرواتے ہیں اب جس طرح کے جلسے عمران خان کے ہوتے ہیں تو یہ باقی نون لیگ اور پی 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 یہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں ان کے مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کوئی ایک بھی جلسہ انہوں نے مینارے پاکستان پر کیا ہو ہمارا تو یہ چوتھا جلسہ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں پاکستان پورا لاہور پاکستان کی سمت منارے پاکستان ہمارے کافلے کراچی سے آرہے ہمارے بلوچستان سے کافلے پورے پنجاب سے آرہے اور ہمارا کلچر ہی فرق ہے جلسوں کا ہم جلسوں ہم جاتے ہیں فیملیز آتی ہیں جی کیونکہ حکومت میں یہ نہیں ہے پنجاب میں اور پنجاب میں بڑا جلسہ لاہور میں کرنا تو وہ کریڈٹ تو لیتے ہیں ہمارے جلسوں میں جی جعویز صاحب آپ تعالی اپکہ رس sel جلسوں لیکن یہ نہیں کہ دوسرا کر نہیں س س ہم نے تو وہ جلسہ کیا جو ریکارڈ توڑی نہیں سکتا ہم نے آج تک ہم نے وہ جلسہ ایٹی سکس میں کیا تھا بی بی شہید اللہ کا بڑا شکر ہے آپ نے گرد ہمارا لے لی ہے اللہ کا بڑا شکر ہے ہم آپ کے بڑے مشکل ہیں اس پر جو آپ لوگوں کا انداز ہے نا اس انداز سے یہ قطن نہیں لگ رہا کہ یہ قطن نہیں لگ رہا کہ کچھ ہونے والا ہے کہ آپ نے نظر گونڈل جیسے اربور بی کر فراڈ کرنے والے تو کیوں رکھا تھا آپ نے آپ نے لے لی ہے ہمارا تو ایک ڈائی کلیلی ڈاٹ ہے پنی کالتنی جو آئے گا اس کے تھوڑے گا جو نہیں پھارے گا آپ کے کتے ڈاکو کے سر بڑے آئے یہ جو بات ہے داکو کا مجموعہ ہے جو عقومت ہے نون لی کی عقومت ہے یہ جو سلسلہ شکر ہے میں چاہوں گا کہ آپ دو سال کے جیلہ اس کی عمر نہیں ہے پیٹی آئی کی جو بڑے گا دو سال سے جیلہ پیٹی آئی کی عمر نہیں ہے آج یہی بات دون کریں آپ نے عمر اکاؤنٹ دی ہے جاوید صاحب اسمہ صاحبہ آپ صاحبہ آپ ساہاں تعمل کیجئے آپ سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ستارہ شکر ملے سال کے ساتھ کسی ہے بدرداری صاحب کی ستارہ شکر ملے ہے ایک سکنڈ اس کا پیٹی آئی صاحب دے دیں تھوڑا ساتھ یہ جیدھار میں ہے کوہ نوٹ یہ کوئی نیوز میں ہی ہو جائے گی آج پوچھل آچھا سیفر احمان صاحب یہ دوبارہ وہی بات ہے یہ اجنسیوں کی بڑھائی جو آج ہے یہ ہتم ہو جائے گی چھوڑ ہو جاتی ہے تحمل تو بالکل جب لیڈروں میں تحمل نہیں ہے سیفر احمان صاحب تو عوام میں تحمل کہاں سے آنا ہے عوام میں تو شوچرابہ لڑائی جگڑا ہی آنا ہے ان کی ستارہ شکر ملز ہیں وہاں پہ عوام صاحبہ تحمل کی بات ہو رہی ہے عوام صاحبہ تحمل کی بات ہو رہی ہے ایک بھی شکر میں کہیں بھی بنایئے کیپی میں تو آپ مجھے پکڑیں میں ہوں کو چھوڑ دوں گی میں پارٹی بھی چھوڑ دوں گی اس کو گیارہ سال جیل میں رکھا زرداری صاحب کو گیارہ دن نہیں رہ سکتا امرانہ جیل میں سیاست سے معافی مانگے جلائے آپ میرے پچھپن ملین کا تو پہلے حساب دے دیں جو آپ نے سویس بینکس میں ڈالے ہوئے گریب آخر پسینا جوٹ کے جو آپ باہر لے دیں میں نے آپ اس کا حساب دیں جیلوں میں بیٹھ کیا باہر چہدادیں بناتا باہر چہدادیں بناتا آپ کے زرداری صاحب کی چہدادیں ہیں پہلے اس کو بری کیا ہے صاحب الرحمن صاحب کہا جاتا ہے صاحب الرحمن صاحب کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا عوام جو ہے وہ ٹی وی پہ یہ شور شرابہ پسند کر دیں افسوس کی بات ہے لوگوں کو ہم نے اس ہیجان کی صورت میں لے آئے کہ انہیں یہ لڑائی جھگڑا بے تکا بہتتے ہیں الزام بازیاں پسند آنے لگی صاحب الرحمن صاحب ہم نے ہیجان انگیزی کا جو ہیجان پیدا کیا ہے وہ ہیجان انگیزی کا بکیالہ چسکر لگیا لوگوں کو جب تا کوئی گالی نہ دے یا کوئی توہی نہ کرے تو لوگ سمجھتے ہیں یار مزیع نہیں آئے یہ وہ پیسہ تھا جو ہم آپ کی صلاحوں پہ پیود میں لگنا چاہیے تھا یہ وہ پیسہ تھا جسے پاکستان میں انڈرسٹری لگنی چاہیے تھی یہ وہ پیسہ تھا جس میں پاکستان میں مجھری پروڈیوس ہونی چاہیے تھی اور لوگوں کو تعلیم اور صحیح کی سہولت ملنی چاہیے تھی یہ وہ پیسہ ہے جو یہ لوٹ کے باہر لے گئے ہیں آپ سوال کی نویت بدلتے ہیں جویس صاحب دوسرا صاحب آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں میں نہیں رہا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں سوال اگلا جویس صاحب جویس صاحب آگے بات کو بڑھاتے ہیں سیفر ایمان صاحب شہباس شیف صاحب نے یہ کہا دن رات دھرنا اور کام نہ کرنا عمران خان صاحب کا کام ہے نواز شیف صاحب کہتے ہیں میں کچھ دنوں بعد کہیں بھی ہوں گا میں یہ کر دوں گا ویسے کام تو وہ تب کریں گے نا عمران خان صاحب جب وہ وزیر آزم بنیں گے ابھی تو جو وزیر آلہ ہیں وزیر آزم ہیں انہوں نے ہی کام کرنا تھا یا کر رہے ہیں سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیانبازی ہے کہ کام نہیں کرتے دھرنے دیتے ہیں یہ نون لیگ کو سپورٹ کرے گی کہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ دیکھیں کرٹیسزم تو ہوتی ہے نا جی آپس میں جو دو حریف ہوتی ہیں سیاسی وہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے یہ تو کہیں گے نہیں کہ آپ کی یہ ویکنس ہے آپ کو یہ خامی ہے میں نے سمجھا عمران خانہ کی پوٹینشل ہے اور پوٹینشل دیکھیں ویسے بھی موقع پہ آپ بیلڈ کرتے ہیں یعنی آپ ساتھ ساتھ یہ تو ایسی ہے جیسے on the job orientation ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہے ایکسپرٹس کا گروپ ہوتا ہے آپ ان کو انگیج کرتے ہیں حکومت جو ہوتی ہے نا وہ تو ویژن کا نام ہے حکومت تو ایک ویژن دیتی ہے بلکل صحیح جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ پھر آپ کو ایکسپرٹس انگیج کر لیتے ہیں ان کے مطابقہ کوئی جو آپ نے پہلے کی عرض کیا policy با مقابلہ policy کا مقابلہ ہوتا ہے ہمارے ماں روٹی با مقابلہ روٹی کا مقابلہ دیکھیں نا نہیں جی روٹی کے علاوہ دھوخہ با مقابلہ دھوخہ خواب با مقابلہ خواب بس اب یہ ہے کہ بس ایک بات کیے جا رہے ہیں ایک narrative جو سے کہتے ہیں میں تو narrative کا لفظ پر بیسے اتنا مجھے زیار لے بیانیاں جو بڑھتا ہے کہ آپ بیانیاں بیانیاں بنایا جاتے ہیں یہ جیسے بیانیاں بیانیاں عوان کا آپ کا چومر بنا دے عوان کیا بھی مسوطریت عوان تو یہ کہہ رہی ہے تو آپ ہمیں نہیں آپ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو پوچھیں جنہوں نے چالیس سال سے حکومت کر کے لیکن کے پی کے میں جو وہاں درہت بیچے گیا جو لکڑی وہاں بیچے گیا اس کا بھی ایک صوبہ ہے اور اس صوبہ میں تو چیل جائے ہیں آپ وہ یہ موقع دے میں آپ کو بتاؤں گی لونی یہ نہیں بریکنگ نیوز آئی ہے چینج لے کے آئے ہیں لیکن کے پی کے میں گوڈ گاورننس کا سوال چیل چسل صاحب نے اٹھایا کہ بہت کہا گیا لیکن ویسا نظر نہیں آیا انہوں نے آسپٹل کا دورہ کیا تو وہ بھی حقائق ہیں آپ انکار نہیں کریں گے لیکن پھر بھی آپ کے پاس ایک ایج ہے آپ کے پاس ایج ہے کہ آپ کے پاس کلی اختیارات نہیں ہیں لیکن جویز صاحب جویز صاحب جویز صاحب ہم نے ان کو گالیاں نہیں دیں میں ایک سیجیز ہم نے ازمہ صاحبہ ازمہ صاحبہ سوال کرنے دیں جویز صاحب نہیں پہلے الزام دوسرے پہ لگانا آسان ہے اپنے آپ کو کلیر دوسرے کو الزام لگا کے کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں آپ سے سوال آدھا یہ ہے کہ آپ یہ وفاق میں رہے آپ نے کیا کیا لون لیگ کو آج بھی دس چیزیں گنواتی ہے کہ ہم نے معیشت کو بہتر کیا ہم سی پیک لائے ہم نے دہشت گردی ختم کیا ہم نے کراچی کے حالات بہتر کیا ان کے پاس پانچ چیزیں گنوانے کو ہیں آپ کے پاس جب وفاق میں تھے دوزہ تیرہ میں جا رہے تھے آپ کے پاس گنوانے کو کیا تھا دوزہ تیرہ میں جا آپ کیا دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں آپ سنیں گے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے آ کر گوادر کو اسے لیا اپنا سنگاپور سے ان کے ساتھ معایدہ کینسل کیا زرداری صاحب نے اس کو کیا سی پیک ایم او یو سائن کیا اور چائنہ کے حوالے گوادر کو کیا یہ ریکارڈیٹ بات ہے نمبر وار نمبر ٹو پہلا پاکستان کا پریزنٹ ہے جس نے اپنے پاور اختیارات تیارات دے کے پارلیمنٹ کو دے دی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان ایف سی وارڈ پیپلز پارٹی نے دیا اس وقت تیسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا آپریشن سندھ وہاں کیا سواب میں کامیاب آپریشن اور چاند ہی مہینوں میں ان کو مہاجرین کو واپس ان کے دور پیز کا ایڈی پیز کا یہ بھی بتا دے پی آئیے کے ساتھ کیا کیا یہ بھی بتا دے اس کیل کے ساتھ کیا یہ بھی بتا دے آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ پرور صاحب نے کیا کیا ریلوے کے ساتھ بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وہاں لکڑی کندی بیچی گئی ہے کے پی کے میں دو سو دو سو اراب کی لکڑی آپ بتا رہے گی جو ساری وہ سارا ٹیمبر پاکیا کس نے ختم کروایا جوید اب دلہ جوید اب دلہ جو ایفاسی اپنے میں جانا ہے کل کا جلسہ جذبہ ہوگا لیکن آج کی گفتگو میں جو ہے وہ بھی کافی جوشہ جذبہ ہے جوشہ جذبہ کو کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں رانہ محمد اکرام ربانی صاحب نے جو کسینے رہنو میں پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق سپیکر مجاب اسیمبلی ربانی صاحب بہت شکریہ شکریہ وقت دینے کے لیے آپ ٹریفک میں پھنسے رہے اور آپ نے کہا پروڈوکال گزر رہا تھا سو آج کا مدہ پروڈوکال نہیں ہے ورنہ اس کے اوپر میں ضرور سوال کرتا جلسیں ہیں اس کے اوپر ہونا چاہیے اس کے اوپر ہونا چاہیے ان کی حکومت ہے جواب دیں یہ تو آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ جو پروڈوکال کلچر ہے بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں چاہے وہ سیبل گارمنٹس ہوں یا جو بھی ہوں جلسوں کے حوالے سے بات ہوگی آپ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے آپ کا جلسہ کا کیا پلین ہے اور پاکستان تحریک انصاف کیس گریٹر دین ٹو تھاوزنڈ ایلیون جلسے کو جو ان کی کال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں لیکنی جلسے اوویسلی ایک سٹارٹ ہے الیکشن کمپین کا کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے تو عمران خان صاحب نے مناسب سمجھا کہ میں ایک بہت بڑے گرینڈ شو کے ذریعے سے اپنی الیکشن کمپین کا جو ہے آغاز کروں لیکن میرا انہی خیال جو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اس قسم کے بڑے جلسوں سے الیکشن ریزرل پر کسی قسم کا قصر انداز ہو سکتے ہیں تو نوازی صاحب کیوں روز نکلے ہوتے ہیں جلسے کرنے ذرا اس کا جواب ہے اترمائے میں بات کر رہا ہوں یہاں بات کر لیں صاحب والوں کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کم از کم چالیس پر چالیس سرے کے راہے سے روزیں گنسہ جانتے ہیں آپ اس کو زمینی قویسٹن سمجھ لیں کہ پھر میں آپ اس کو زمینی قویسٹن سمجھ لیں کہ نواز شیف صاحب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی تو ایک بیانیاں ڈیویلپ کیا انہوں نے جلسوں کے ذریعے تو جلسوں کا امپاکٹ تو ہوتا ہے لیکن میں اپنی ایک اپنی اپنی دینے لگا ہوں انہوں نے الیکشن کے بارے میں سنا ہے اور میں نے ساری زندگی میرے باپ نے الیکشن لڑے میں نے الیکشن لڑے کوئیس کے قریب میں نے بھی بہت لڑے جی چاہے اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے بہت لڑے الیکشن میں سب سے زیادہ جو چیز کاؤن کرتی ہے وہ لوکل کانسٹیچونسی میں پارٹی کی اپنی ورکنگ جو ہے نمائندگی اور ورکنگ جو ہے اگر 40% الیکشن کمپین ہوتی ہے تو 60% الیکشن لے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ کے الیکشن ایجنز کا کام کر رہے ہیں میری یہ اپسر بیشن ہے ساری لائکنگ ڈس لائکنگ کے باوجود کہ تحریک انصاف اس کے لیے پرپیر نہیں ہے دوزہ تیرہ میں نہیں تھے اب ہے انشاءاللہ جی ربائیزا وہ کہہ رہے ہیں کہ دوزہ تیرہ میں ہم انکسپیریئنس تھے ناتجربہ کار تھے آپ انہوں نے دیکھیں اسی فیصد ایسا لوگ تھے ایسے بات تو درست ہے انہوں نے سیاست آب آ کے سیکھی تو سیکھ تو لیا ہے پی ٹی آئی نے کیا کہیں گے ربانی صاحب مجھے پاکستانگ یہ بھی چھوڑ دے نا جو ہی نہیں انشاءاللہ لیڈر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں پہلے ہی وہ ٹریفک پہ فزے نہیں ہے آپ باتوں پہ فنسالیں مجھے ازما کاردار کی انٹرپشن پہ آپ تو سارے ان کے پارٹی سے ہماری طرف آ رہے آپ کی انٹرپشن سے میرا تو ٹوڑ جاتا ہے اب تو فارے گئے جی ان کی سیاست ہی فارے ہوگی بچارے کیا کہیں گے آپ کو عزمہ کاردار کی انٹرپشن پہ نہ مجھے ہرانی ہو رہی ہے نہ تجب ہو رہا ہے ایک جلسہ کر کے دکھا دیں مینارے پاکستان پہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان کی ٹریننگ یہی ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ان کو اور کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا ہے نہیں انشاءالہ تعالی آپ ہمیں جلسہ کریں ہمیں تو کچھ نہیں آتا سوال کی طرف آتے ہیں اس کی طرف نہیں جلسہ کرتے ہیں آپ نے خود ابھی کہا سوائے شور شرب ہے سوائے لوگوں کو ڈرانے دمکانے کے ڈرانے دمکانے کے عابد باکسر عابد باکسر لاعری صاحب عزمہ صاحبہ کے پاس جواب ہے ہر بات کا نہ دمال ڈالنے کے نہ لوڈیاں ڈال کے لے کے ان کے علاوے ان کو کچھاتے نہیں دمال ڈال رہے ذرا خدا کے لیے کوئی عزت اور ریسپیکٹ کیا کریں ربانی صاحب یہ بھی ایک ایشو بہت پڑھا ہے اس میں صاحبہ ایس دیں گے اس میں صاحبہ ٹائم کم رہ گیا میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی میں بھی کسی کی ماں بیٹی اور بہن ہوں یہ جو اس طرح کے اشارے اور فضول قسم کی حقے دیں کرتے ہیں ان کو عزت کرنی چاہیے ہم اپنا سارا کچھ کو بات کر کے پاکستان کی خاندر نکلے دیں میں نے کسی کی ماں بیٹی کا بالکل نام نہیں لیا اور بڑی ہم نے مصیبتیں اور اسائشیں ہم نے گزاری ہیں دیکھیں آپ بلا وجہ گفتگو کو ایک ایسا رہنگی طرح کی پڑھش کر رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اشارت ان ایسی بات لکھیں اچھا ربانی صاحب لیٹس گیٹ بیک یہ تو پاسیبل نہیں ہے کہ آپ اگر اس سوچ میں رہیں کہ ابھی ان کو نہیں تجربہ کہ گراؤنڈ لیول پر سیاست کیسے کرنی جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے سیکھ کیا نہیں میرے پہلے پروٹس ریکارڈ کی میں نے کبھی کسی کے الحب دلاللہ میں نے پوری زندگی کبھی سوچا نہیں کہ میں نے کبھی کسی یہ تو مجھے جانتی نہیں جو مجھے جانتی پھر آپ ناز گانے میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ناز گانا کرنے یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ میں آم افینڈڈ کوئی کلچر نہیں ہے ہمارا علیہ السلام پہ ہمارا بلشہ کا کلام ہوتا ہے علامہ اقبال کا ہوتا ہے ہمارے ترانے ہوتے ہیں چلے ان کا وہ مطلب نہیں تمام اسلامی جگہوں میں خواتین جو تھی وہ جو ربانی صاحب آپ کا اپنا پروٹس آپ کا اپنا پروٹس لیس کے پر پر نگل جاتے ہیں وہ بھی مولانا جو ہیں ان کو اس کے راوہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے ہم خواتین ہیں ہم امپاورڈ ہیں پی ٹی آئی کی خواتین حضور احمان صاحب یہ کہتے ہیں اگر میں نے جملہ یہ کہہ دیا اب میں نے آپ سے یہ ہاتھ باند کی میں آپ سے ہاتھ باند کے عرض کرتا ہوں کہ اپنے لیڈر کی عزت کو محفوظ رکھیں لوگوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ عمران خان کے بارے میں وہ باتیں کرنی شروع کرتے ہیں جو تحضیر برداشت نہیں کرتی یہ میری آپ کے آگے بچے ہوتے ہیں مائے ہوتے ہیں یہ میری آپ کے آگے ہم نے بارا ڈی ٹرک ہو رہے ہیں کہ تو گوز رہے ہیں عزمہ صاحبہ عزمہ صاحبہ آپ نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا لیا اس مذہبہ آپ نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا لیا میں ان کے آگے ہاتھ یوڑتا ہوں خدا کا واسطہ عزت کریں گفتگو کو ایسا رنگ دینے کی کوشش نہ کریں جو گل آپ کے لیڈر کے لیے اور یہ آپ جان پوچھ کے آپ ہوگے کیونکہ آپ کے جلسوں میں کوئی خواتین نہیں جاتی ہے چلیں ٹریک پہ واپس آتے ہیں گفتگو کو واپس لاتے ہیں میں سیفر ریمان صاحب کو انگیج کرنا چاہوں گا سیفر ریمان صاحب جس طرح بھی ربانی صاحب نے کہا کہ ناتجربہ کاری ہے پی ٹی آئی کے پاس گراؤنڈ لیول پہ الیکشنز کے والے سے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم تیار ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے سیکھا ہے تو کہیں نون لیگ اس خام خیالی میں نقصان نہ اٹھا لے کہ پی ٹی آئی ابھی تیار نہیں ہے گراؤنڈ لیول پہ سیاست کے لیے یعنی میرا نہیں خیال وہ دیکھیں تھوڑا بہت اوور کانفیڈنس تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے اور پارٹی دیکھیں اس وقت جو مومنٹم انہوں نے بیلڈ کی ہے وہ ان کو اپنے طور پر جو فیڈ بیک ہے پی ٹی آئی یہ سمجھ دیا ہے کہ ہماری ایک ون ون گیم آگے دکھائی دے رہی ہے وہ اوور کانفیڈنس اپنی جگہ ہے نون لیگ والے سمجھ دے ہیں جی جو وکٹم کارٹ کی جو تیم ہے اس ون واشری صاحب جو پیش کر رہے ہیں اس میں چونکہ ماضی کا بھی ایک ٹریک ریکارڈا نہیں کچھ اداروں میں نیکسس تو ماضی میں تھا اور وہ اگزیسٹ کرتا رہا اور جوڈیشن مرڈر بھی بٹو کا سامنے ہے ہمارے تو وہ چیزیں دیکھیں وہ اپنی جگہ وہ اپنی تیم کیش کر رہے ہیں یہ اس وقت کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اپنے وہ گینز جو موبولائزیشن کے دریجے لیکن آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر یہی مہم جو ہے اگر دو چار سال پہلے شروع ہو جاتی تو شاید اس کا زیادہ فائدہ نوملی کو ہوتا ہے بعد تیس سال پہلے ہوتا 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 ہے لازت کومنٹ بہت ختم ہو رہا ہے لازت کومنٹ ازما کارداز ہی بات ٹائم نہیں ہے آپ کا جلسہ کل کا کیا دیکھتی ہیں لازت کومنٹ کوئی کومنٹ میں سب سے جاہتا ہوتا ہے مدر اال جلسہ ایٹل بے ایڈیفائنگ مومنٹ ہسٹوریکل in پاکستان's history میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ homework انہوں نے کیا اور اس لیے جلسہ وہ بڑا کر لیں گے اور اس کا impact تو ہوگا اس کا impact بھی ہوگا ریوانی صاحب آپ آخری جو اتنا ٹائم ہے وہ آپ ہی کہا ہے ویڈی آئی کا جلسہ اور آپ کا جلسہ اور پاکستان مسلم لیک نون اور ان کی حکومت میں اپوزیشن ہوتے ہوئے ہم جلسہ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیک نون جو ہے وہ کیا پلان کرتی ہے سر دیکھیں جلسہ یقیناً بہت بڑا ہوگا بڑا کامیاب ہوگا انشاءاللہ سر انشاءاللہ ہی کہا ہے سر دل برداشتہ نہ ہو روانی صاحب دل برداشتہ نہ ہو انہوں نے انشاءاللہ کا ہے موکرما کو بات کرنے دیں جس تحرم آپ ان کو بلائیں اس دن کسی اور کو نہ بلائیں انشاءاللہ ہی کہا ہے ہم ہرسی خوشی آتے ہیں ہرسی خوشی جانا چاہتے ہیں سر انشاءاللہ ہرسی خوشی اور اچھے محل جلسے کے آپ کہہ رہے ہیں میں نے بڑے اوپن ایکشلی میرے پلیڈکل کریئر سے سوائے میاں صاحب کے یا جویز کے کسی کو واقعہ نہیں بتائی تحریکی انصاف تو خیر کل کی بات ہے میں نے ہمیشہ اپنی جماعت میں پیپلز پارٹی میں تھا مسلم لیگ میں ہوں میں نے اپنی جماعت میں بھی جو خامیاں دیکھیں اوپن لی بات ہے وہ اوپن لی ان کو بتایا کہ آپ گھر میں نہ رہے ہیں آپ یہ جو چیز کر رہے ہیں یہ یہ آپ جو اسے حاصل کرنے کی توقع کر رہے ہیں اس سے آپ کچھ چیزیں حاصل نہیں ہوگی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تجارے کے اطابق جلسہ بہت بڑا ہوگا بڑا کامیاب ہوگا لیکن اس کا امپیکٹ جو یہ سمجھ رہے ہیں غالباً وہ نہیں ہوگا میں پورا پنجاب پھیرا ہوں یہ ان کا یہ خیال ہے کہ صرف چلیں اگلا آپ کرنے میں ناری پاکستان یہ حاصل تربانی صاحب کہ اس کا امپیکٹ آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس سے مومنٹم کریئٹ ہو یہاں سے مومنٹم کریئٹ ہو شاید میں اعز کرتا ہوں جی کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تھوڑی سی ذرا مختلف ہوتی ہیں ایکسپشنز دنیا میں رہی ہیں ایکسپشنز پاکستان کی اسٹری میں بھی رہی ہیں تعالیٰ شہ بخاری کے جلسے عمران خان کے جلسوں سے سو سو گناہ بڑے ہوتے تھے عشاء کے وقت تک تقریر شروع کرتے تھے اور فجر کی اعزان کے وقت تقریر ختم ہوتے تھے کہ وہ ساتھوں کہتے بھی تھے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ مجھے ووٹ نہیں دیں گے عمران خان کا پیغام ہر دل میں اتر گیا ہے عمران کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا چاہیے کہ اس نے پہلی دفعہ پاکستان میں کرپشن کو عوام کے سامنے ایک ایشو کے طور پر لے کے ہے میں کھلے در سے مانتا ہوں لیکن یہ اتنے تنگ دل ہیں یہ کسی کی خوبی بیان کرنے سے اتنے گبراتیں اب میں نے یہ بات کی ہے یہ آپ نے بہت اچھی آپ کا بہت اچھا طرزی عمل ہے آپ کا بہت اچھا طرزی عمل ہے اور میرے خیال سے تمام سیاستی جو لیڈران ان کا یہی طرزی عمل ہونا چاہیے کہ تنقید کریں تنقید والی بات پہ اور اچھی بات پہ ہم یہ نہیں مرداش کرتے ہیں ہر پاکستانی ایک لاکھ پینتیس ہزار کا مقروف ہو گیا یہ ہم سے مزید مرداش پیو میں نے کھلے دل سے اطراف کیا ہے کہ اس شخص کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جو انہوں نے ایز این ایشیو اس کو پیش کیا اور اپنی اقباط میں شکران کے عزمہ کاردار صاحب کا عزمہ کاردار صاحب کا رانہ محمد اکرام ربانی صاحب جعوید اختر صاحب اور نیا صاحب بہت شکریہ آپ کا آخری جملہ ربانی صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے میں تمام مہمانان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ربانی صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے ربانی صاحب نے بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہا کہ ترقی تب ہوگی جب آپ اپنی جماعت کی خامی پر انگلی اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپوزیشن کی کوئی اچھی بات ہوگی تو اسے تسلیم کریں گے تب ہی جمہوری ریت قائم ہوگی سو کل کے جلسے سے ہم چاہیں گے کہ آن ورڈ جمہوری ریت قائم ہو آج سے کے لئے اتنا ہی ڈاکر محمد علی حمزہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ